تھوڑا تذکرہ کر لیتے ہیں ایک تو بھارت کو راستہ دیا گیا ہے بھارت چاول جو ہے وہ افغانستان بھیج رہا ہے اور ساتھ ہی جو غیر ملکی سفیر ہیں ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے امداد پر بات ہو رہی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے بھی بڑا چرچہ ہے بھارت کو فائنلی پاکستان سے اپنا مال بھیجنے کے لیے افغانستان جو کی ایڈ ہوگی اس کو بھیجنے کے لیے ہمیں راستہ مل گیا ہے اور یہ پرمیشن اوپر سے پاکستان کی اوپر پریشر آیا ہوگا کہ وہ لوگ بھونکے مر رہے ہیں ان کی حالات ایسی ہو رہی ہے اگر کوئی دیس مدد کر رہا ہے تو اس کو راستہ دو تو یہ راستہ مل گیا ہے حالانکہ اس کے بارے میں بات کروں گا کہ یہ کیوں جروری ہے افغانستان کے لوگوں کی مدد کرنا ویڈیو کے لاسٹ مجھ سے پہلے بتا دوں کہ یہاں اوریا مقبول جان نے ایک بہت بڑی بکواس کی ہے وہ بکواس یہ ہے کہ بھارت نے دوسرے دیسوں سے گہوں خرید کر گہوں کو سائد وہ گندم بول رہا ہے گہوں خرید کر مطلب یہ مدد کر رہا ہے مطلب دوسرے دیسوں سے گہوں خرید کر وہاں بیچ رہا ہے یہ بلکل گلت ہے بھارت میں گہوں بہت پریابت ہوتا ہے اور دھان اور گہوں تو آپ کو بتا ہے سب سے زیادہ ہوتی ہے تو یہ تو بلکل گلت ہو رہی ہے کا نولج آپ جانتے ہیں اور یہ آپ نے آپ کو ویسے بھی ٹرکی آر بھی بولتا ہے پہلے آپ نے اس کے پرانے ویڈیو دیکھے ہوں گے اور یہ اس طریقے کی باتیں کر چکا ہے کہ کولان میں لکھا ہے کہ چین بھارت کی تباہی کرے گا اس طریقے کی باتیں کر چکا ہے جبکہ آپ بھی سمجھ سکتے ہو کہ چین نام کب آیا ہے تو چلیے پہلے یہ پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتے ہیں بھاگ میں کرتے ہیں اور بھی کچھ بات اگر آپ تھوڑا تذکرہ کر لیتے ہیں ایک تو بھارت کو راستہ دیا گیا ہے بھارت چاول جو ہے وہ فانستان بھیج رہا ہے اور ساتھ ہی جو غیر ملکی سفیر ہیں ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے امداد پر بات ہو رہی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے بھی بڑا چرچہ ہے یورپ کے تمام سفیر آج جپان کے سفیر بھی ملے ہیں فان قیادت سے ملہ عبدالغنی برادر صاحب سے ملاقات کی ان کی تفصیلات سامنے آئی ہیں اور سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے کتنے ٹن چاول جو ہے وہ بھارت چاول اور گندم دونوں اچھا دیکھیں میں اسبان صاحب میری بات سنے تو کیا ان ہونا چاہ رہا ہے کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ دیکھیں پاکستان کو ایک طویل عرصے سے اس آرڈ بارڈر کے اوپر اعتراضات تھی اچھا حامد کردئی کے زمانے میں بھی تھے اس سے پہلے بھی تھے کہ یہ بارڈرم نہیں کھولنا چاہتے وہاں تک کہ ہمیں نہیں پتا وہاں سے کیا جا رہا ہے کیا نہیں اب چونکہ ہوئے تو ہمیں تیہ ہے کہ افغانستان میں کم کم بم تو نہیں جائیں گے وہاں پر کوئی طالبان تو یہ نہیں لیں گے لیکن افغانستان میں بھارت جو تھی وہ گندم خرید کے بھیجتا تھا اچھا بھارت خود کم از کم پچیس فیصد گندم جو ہے بلکہ بات سوال چالیس فیصد گندم اپنی ضروریات کے لیے باہر سے مکماتا ہے صحیح بھارت گندم میں خود کفیل ملک نہیں ہے ہوا یہ تھا کہ ہمیں کاٹنے کے لیے بھارت نے چاہ بھار سے دو ہزار تینہ میں پہلی کیپ بیجی تھی اور اس کے لیے انہوں نے کم از کم دو ارب روپیہ لگا کے وہ پوری پوری روڈ بنائی تھی جو زرنج والی اور لشکرگاہ والی اور چاہ بھار تک آتی تھی اور اس روڈ کے اوپر سب سے پہلے آپ خود سوچیں کہ اس کو بقیادہ بھارتی سفیر نے تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم نے صدیوں پرانے راستے بند کر دیا ہیں جو بولان کے راستے ہوتے تھے اور جو خیبر کے پاس کے راستے سے ہوتے تھے جہاں سے کبھی شعب الدین غوری آیا کرتا تھا اور جہاں سے کبھی بابر اور ہمائیوں کی فوجیں آیا کرتے تھے ہم نے بند کر دیئے اب ہم نے نیا راستہ کھول دیئے طالبان آئے تو جب انہوں نے آپ کہا کہ ہم نے بند کر دیئے تو آپ کو راستہ نہیں کھولا ہے انہوں نے بھی بنائی طور پر گندم خرید کے فغانستان کو بیچتی تھی پاکستان خرید کے بیچ سکتا تھا اور بہت آسان تھا میں نے اس کے بقیادہ کولم لکھا تھا کہ آپ اگر یہ خرید کے دیتے تو آپ کے تعلقات کئی گناہ زیادہ ان کے ساتھ ہو جاتے کیونکہ بھارت جو ہے ان کو مفت نہیں دے رہا یہ شاید ضرور ہے تو یہاں سے جا رہی ہے بہت بڑی کھیب جا رہی ہے نا وہ ایسے جا رہی ہیں کہ وہ بیسیکلی ٹرازر ٹریڈ ہو رہا ہے ٹرازر ٹریڈ میں ہوتا جا ہے کہ ہمارے پاکستانی بھی جو ہیں وہ اس میں انوالو ہیں اور وہ پیسہ لیتے ہیں پیسہ لے کے افغانستان کے نام پر پوک کرتے ہیں وہ یہاں سے خرید کے چلے جاتے ہیں آپ کا جیسے گت ایک ارب روپے کا مہانہ جو بل بڑھا گیا ہے امپورٹ کا وہ اسی وجہ سے بڑھا ہے کیونکہ ٹرازر ٹریڈ چلی ہوئی اگر آپ کے تعلقات ٹھیک ہوتے افغانستان کے ساتھ انسانوں کی طرح آپ نے ان کو انکسپ کر لیا ہوتا پیسے لے لیتا ہے اب وہ سارا برڈن آپ کے بھی اس سے اگر آپ بے فکوف تو گورنٹ ہو نہیں سکتی نا کہ آپ سارے اپنا اپنا ٹریڈ بھی اپنا ڈالر آپ نے اسی چکر میں مہنگا کروا دیئے یہ چھوٹی چھوٹی بات ہے یہ شوکر ترین کی سمجھ میں نہیں آتی مجھے کسی نے کہا کہ میں نے تمہارا کالم شوکر ترین کو بھیجا اس نے پڑھا ہے پر تو لیا نیلا تو ہو گیا تھے ٹک اب آپ پتہ نہیں کیا کیا میں نے کہا نیلا ہو گیا اب اس کا آتوان نہیں لینا ہو جائے تو یہ ہے ہماری پرسکر لی خارج نہیں وہاں شوکر ترین صاحب تھے جو مہینہ پہلے کہہ رہے تھے کہ جی عران خان آئی ایم ایف کے سامنے ڈٹ گیا ہے اور اب عوام کو پٹرول مہنگا نہیں ملے گا لیکن شوکر ترین صاحب بھی جو ایک بات بتاؤں خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پاکستان کے اندر ایک باخیارت اور جرت مند آدمی چاہیے آج میں نے لکھا ہے کل صبح کالم میں آئے گا دو ہزار چھے میں انتخابات ہوئے تھے ویکوڑور میں رافیل کوریا آیا تھا اور رافیل کوریا نے کہا تھا اس ملک کا کوئی اور حل نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم اس کو اس قرضے کو دینے سے انکار کر دیں آپ سوچیں چودہ رکنی اس نے ٹیم بنائی تھی ڈیٹ آرڈٹ کی اس میں ایریکٹوسان تھا اس میں دو تین اور لوگ تھے ہمارے خان صاحب نے بھی بنایا تھا کمیشن انہوں نے ادھر سے بنایا تھے نا پاپاکستان کے بیروکیٹ دو نمبر ٹھیک اکثریت تیسی ہے میں جانتا ہوں ان کو میرے سب سے دو نمبر مجھے دو نمبر لگایا ٹھیک تو انہوں نے چودہ مہینے ساڑھے سات لاکھ فائل ایچے کی سبتر ہزار کانٹرکٹ کیے اور کہا کہ ایٹی ون پرسن ڈیٹ جالی ہے ہم نہیں مانتے اٹھا وہ اس نے جا کے ورلڈ بینک کا دفتر بند کیا آئی ایم ایف کا دفتر بند کیا انہوں نے کہا تمہیں کوئی حق کا اصل نہیں کہ ہماری مانٹرنگ کرو تم کونوں سے مانٹرنگ کرنے والے اس کے بعد انہوں نے کہا تمام وہ جتنے پیسے ہیں ایٹی پرسن ستنے پیسے تھے بیٹھ کے وہ بانڈ کی شکل میں تھے اس نے سارے بانڈ بڈراغ کر دی جو کمریکہ میں بیڑے ہوئے تھے آپ سوچ سکتے ہیں کہ کمپنیاں دھورتی بھی پہنچی بارہ دن نگوسیشن چلی ہیں آخر اگری ہوا کہ ایٹی پرسن نہیں ستر پرسن نجاز کر دیں یہ عمران خان صاحب نہیں کر سکتے تھے ان کا کیا تلق ان کو خوف سدا کیا ہوا ہے پاکستان کے چالیس جو بڑے بڑے اکانومس ہیں نا ان کو پاکستان بدر کر دینا چاہیے یہ جو ہر بندے کو ڈراتے ہیں آئی ایم ایف سے ورلڈ بینک سے دس سے اس نے تباہ کیا ہوا ہے پاکستان کا سارے ستہارہ اگر ان کا بھی بزنس چل رہا ہے نا آئی ایم ایف کا ورلڈ بینک اگر نے یہ ویڈیو سنا دیفنیٹلی آپ کو رہی ہے کہ بکواس تو میں سنانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اس میں ایک چیز آپ نے سنی ہوگی کہ بھارت کو فائنلی راستہ ملا ہے پاکستان کے تھرو افغانستان جانے کا اور افغانستان میں جو ابھی کرنٹ میں جو حالت ہے وہاں پر ایک کرائیسس ہے فوڈ کا وہاں پر لوگوں کے حالات پورے استیوست ہو چکے اور تالیبان کو گورنمنٹ رن کرتے ہوئے مطلب کوئی اندازہ نہیں ہے کہ کیسے رن کی جاتی ہے لیکن کچھ لوگ کہیں گے کہ ہم تالیبان کی مدد کیوں کر رہے ہیں ہم ایسا کیوں کر رہے ہیں افغانستان کو اسی کے حال پر چھوڑ دیں اگر ان کو پسند تھا وہاں کی فوج نے اتنا مطلب ایک دم ہتیار ڈال دیئے تو پھر وہ نپٹے ایسا نہیں ہیں دوستوں آپ کو بھی بات ہے کہ افغانستان میں ہمارا کتنا بڑا انویسٹمنٹ ہے اور افغانستان ایک ایسی جگہ پر ہے جو کہ ہمارے لئے ایک بہت جروری دیس ہے اور اگر وہاں پر جو ہمارے پرانے مطلب آپ افغانی اگر لوگوں سے کنیکٹ میں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا افغانستان کے لوگ گھارت کو کتنا پیار کر دیں اور افغانستان انڈیا کے میچ کے طرح بھی آپ نے دیکھا ہوگا تو وہاں پبلک جو ہے وہ ہمارے اگنسٹمنٹ نہیں ہے اور اگر ہم ان کو مدد نہ کریں اس ٹائم پہ اس ٹائم پہ اگر ہم ان کو مدد کریں گے تو ساید وہ جندگی بھار یاد رہیں گے even تالیبان کے جو کٹر لوگ ہیں وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ بھارت ہمارے لئے مدد کرنے کے لئے آنگے آیا پاکستان بھی نہیں آیا پاکستان کا ایسے آئے گا ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ تو خود ہی ایسے بھکڑ مجھے تو لگ رہا ہے وہاں پہ بھی یہ جو بھارت کا مال ہے لے دے کے کچھ اس کا کچھ پرسنڈج پاکستان میں ہی نہ آ جائے کیونکہ ان کے بھی حالات ایسے ہی ہیں وہاں سے بھی کچھ لوگ اگر وہاں پر کرپٹ ارپٹ ہوں جو تالیبان کے ہوں اوپر سے وہ مال مطلب بھمافر آ کر انہی کے کنٹری میں نہ بھیجھ دیں مجھا ایسا لگتا ہے تو دوستو بھارت کو جو وہاں پر پورا ابھی ایک مطلب آپ سمجھ سکتے ہوگی کیا اوہ سے ہوا اور وہاں پر جو ہمیں ہم میدان خالی نہیں چھوڑ سکتے سیدھی بات یہ ہے ہمارا جو پرانا انویسٹمنٹ تھا پرانے جو تعلقات تھے ہوں اسے پھر سے افغانستان کے ساتھ بنانا چاہ رہے ہیں وہی کچھ میرے حساب سے انڈین گورنمنٹ کی سوچ ہے اور تالیبان سے بھی ہمیں سمبند بنانے پڑیں گے افغانستان کا جو بھی وہاں پر وہاں پر حکومت ہوگی ہے تو اس سے سمبند منانے اب یہاں پر تالیبان ہے تو ہم کیا کر سکتے ہو تو پاکستان کو اگر ہم فری اینڈ دے دیں گے تو وہ تالیبان کو آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساروں پر ناشنے لے گا اگر اس سچے ہم فری اینڈ نہ دیں یہ ایک چھوٹا سا پوزیٹیو پیاس ہے ایک مدد کا اگر تالیبان سمجھتا ہے کہ یہ پوزیٹیو لے گا تو دیفنیٹلی ہمارے لئے ایک بہت فائدہ ہوگا وہاں پر چین پاکستان تو بیسے ہی گھسنے کے لئے بیتاو ہے اگر بھارت ایسے پوزیٹیو سٹیپ لے گا اور وہاں سے کچھ پوزیٹیو رسپونس آتا ہے تو یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑی جیت ہوگی آپ کو کہہ لگتا ہے پلیس کومنٹ سیکشن میں جرور اپنی رائے دیں اور چنل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لیکن